اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب کامران بنگر صاحب معاون خصوصی براہ اطلاعات و ہائر ایڈوکیشن خائبر پختونخوا ایم پی ایز میمبر گورننگ باڈی میڈم سارت جمشید چیما پی جی ریسکیو بنجاب سیکٹری ریلیف خائبر پختونخوا ڈی جی ریسکیو خائبر پختونخوا آفیسرز مہمانان گرامی میرے ریسکیو ارز دوستو اسلام علیکم میں سب سے پہلے آج وزیر اعلیٰ خائبر پختونخوا کے معاون خصوصی جناب کامران بنگش کو یہاں پہ ویلکم کرتا ہوں اور مجھے آج انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ آج سبہ خائبر پختونخوا کے تین سو تیرانوے ریسکیو ارز اور کوہ سلیمان کے یہتر ریسکیو ارز کے ساتھ اس اکیڈمی میں پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اور میں پاس آؤٹ ہونے والے تمام نوجوانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ریسکیو اور جس طرح پنجاب کے بڑے شہروں میں انگامی صورتحال میں بہترین کردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اسی طرح وہ خیبر پختونخوا اور کوہ سلیمان کے پاسماندہ علاقوں میں اپنی خدمات سر انجام دیں گے پنجاب ایمرجنسی سرویسز ڈپارٹمنٹ ریسکیو ون ون ٹو ٹو سوبے قائق قابل ایک قدر ادارہ ہے اور ہمارے لیے یہ باعث فخر بھی ہے کہ پنجاب میں چینوے لاکھ سے زائد حادثات اور ایمرجنسی صورتحال میں متاثرین اس نے ریسکیو کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریکارڈ بھی ہے اور ایک انسانیت کا خدمت کا ایک عزاز بھی ہے ایمرجنسی سرویسز اکیڈمی نہ صرف پنجاب بلکہ خیبر پختونخواہ گلگت بلدستان ازاد جمعہ کشمیر اور بلوچستان سے تلق رکھنے والے بیس ہزار سے زائد نوجوانوں کو پروفیشنل ریسکیو ٹریننگ دے چکی ہے ہمارے اس ادارے کو اقوام متحدہ سے جنوبی ایسیا کی پہلی مستند سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے کرونا کی پہلی لہر سے اب تک ریسکیورز نے فرنٹ لائن سولجر کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی خدمات سر انجام دی اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہزاروں مریضوں کو ہسو دالوں اور ان کرائنٹائن سینٹرز میں منتقل کیا میں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ریسکیو بورڈ کا اجلاس جو گزشتہ دس سال میں نہیں ہوا ہم نے باقیدگی سے منعقید کیے ریسکیورز اور ان کے ادارے کی بہتری کے لیے اقتماد کیے امرجنسی سرویسز کو مزید منظم کرنے کے لیے قوانین میں ترمیم کر کے ریسکیو کے سرویس سٹرکچر کو بنایا اور اب ریسکیورز ترقی کے مواقع بھی میاثر ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب کی چھاسی تحسینوں تک ریسکیو سرویسز کا دارہ کار بڑھا دیا اور ریسکیورز کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی ایمبولنس گاڑیاں فراہم کی یہی نہیں بلکہ 27 ازلا تک موٹر بائکس ایمبولنس سرویس بھی شروع کی گئی مجھے یہ ذکر کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پنجاب پاکستان کا ہی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کا پہلا صوبہ ہوگا جہاں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ایئر ایمبولنس سرویس شروع کی جا رہی ہے جس کے لیے موجودہ مالی سال میں بجٹ میں رقم مختص کر دی گئی ہے حکومت بنجاب ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی خدمات کو نہ صرف سراحتی ہے بلکہ ان کی بہتری اور فلاہ بے بودھ کے اقدامات کر رہی ہے انہیں درکار وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں ہماری حکومت نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی استعدادکار اور صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ایک الگ ایڈمسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ کا درجہ دیا ہے جس کے لیے دریکٹر جنرل ریسکیو کو سیکیٹری کے اختیارات تفویز کر دیے گئے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو سرویس کی قومی خدمات اور آلہ کار کرد کی پیش نظر ریسکیو کے لیے پنجاب پولیس کی تذب اور ریسک ایلاؤنس کی منظوری پر بھی ہمدردانہ غور کیا جائے گا اور دوہزار سترہ سے منظم جو ایلاؤنسز ہیں ان کی بھالی پر انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشکبری دیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریسکیو اورز کا کام صرف ڈیوٹی ہی نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کا اعتراف بھی ہے میں ڈریکٹر جنرل ڈاکٹر ازوان نصیر اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کی کامیابیوں کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کا عامی و ناصر و پاکستان پائندہ بات